انشاءاللہ بتاؤں اتنا فرق ہو گیا اب آپ کو بتا دو میں تقریر شروع کر رہا ہوں توجہ اہل ممبر کی توجہ یہ سب ہیرے موتی سونا چاندی بیٹھے ہیں اللہ 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 ان کی تاریخ میں نے دو جمعوں میں کر دی جتنے ممبر پہ ہیرہ موتی سونا چاندی بیٹھے ہیں نبی کے نائیبین بیٹھے ہیں اور کچھ نبی کے مہمان بیٹھے ہیں باشا اللہ باشا اللہ اتنا فرق ہے میاں مسلمانوں میں حضرت خالد ابن ولید ایک سپہ سالا رہے ہیں کس کے مسلمانوں کی فوج کے کیا ہے سپہ سالا ایک جنگ میں پہنچے سوٹھ ہزار دشمن حضرت خالد نے کہا تیس لوگوں کو لے کے جاؤں گا بس ان کے مقابلے میں وہوہ وہوہ بہیا بات بھی سمجھ ماری ہے کہ نہیں آرہی ہے یہ تو بتا دو اچھا کتنے کے مقابلے میں کتنے لے کے جاؤں گا کتنوں کے مقابلے میں اللہ اللہ ہے کوئی مائی کلائی جو ان تیس میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا بھاگ جاتا خالی نام لیتا ہے کہ تیسے لے کے جائیں گے اپنے مسجد کی بات نہیں ہے مسجد بنانے کہتے ہیں کتنے دنوں میں بنا لوگا تو ایک آدمی نے نہیں کہا کہ اتنے دنوں خالی نے کہا سنو عراج کی بات کرتے ہو ارے اس سینے میں اور اس دماغ میں نبی کی محبت کا سودا ہو گیا اور کچھ نہیں ہے کان کھول کے سنو کون کہتا ہے جنگ خالی تعداد کی بنیاد پر جیتا ہے خالی جب بھی جنگ جیتا ہے نبی کی محبت کی بنیاد پر جیتا ہے لا لے تقدیر لا لے رسالہ مفتیق الفامرہ سارا لا لے تقدیر لا لے رسالہ بہت خوبصورت میرے بھائیے تم جاگ جاؤ میری تقریر کامی خدا کی قسم تم سوئے ہو اب تم کہو کہ ملانا ہم تو جاگنا ہے یہ جاگنا نہیں ہے مردہ لاش ہے ہم اور کچھ نہیں ہے جس کے سینے میں ایمان نہیں ایمان کی روشنی نہیں یار وہ کیا مسلمان ہے جس کا دین کے لیے جذبہ نہیں ہے وہ کیا مسلمان ہے جو پانچ وقت کی نمال ٹیم پہ نہیں پڑ سکتا وہ کیا مسلمان ہے لوگوں سنو جس خالید کا میں نے ذکر کیا سنو مردہ روح ہوگی تو انشاءاللہ زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ دال تیس لے کے جاؤں گا کتنے ادھر کتنے کرسیوں والوں کتنے ساٹھ ہزار ہے ادھر تیس تو ادھر ہے تیس لے کے جاؤں گا کاخالید ادھر سے ساٹھ ہزار ادھر سے تیس مقابلہ برابر کر گئی ہے حضرت خالید نے فرمایا یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے جانا میرا کام ہے کامیابی دینا مدینے والے مصطفیٰ کا کام ہے اے 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 زندہ باز زندہ باز یا رواز ایسی نہیں آ رہی جیسی پچھلے ہفتے آ رہی تھی میں آیا تھا تو معلوم ہے میں نے اتنی جلدی تاریخ کیوں دے دی آپ بہت اچھا سن رہے تھے مولانا نسیم صاحب قبلہ انہیں سلامت رکھے مولانا عارف صاحب مولانا قمردین صاحب اور یہاں کی بستی کے لوگوں کو اللہ سلامت رکھے انہوں نے بڑی محبت سے کہا حضرت لوگ پیاسے رہ گئے میں نے کہا ٹینشن مطلب اگر پیاسے رہ گئے تو آپ کے مکمل تریہ لے گیا ہوں گا جب تک پیاس نہیں بجھے گی آپ کے گاؤں سے واپس نہیں جاؤں گا اور اب وہ جام لے کے آیا ہوں جو جام آپ کو یہاں لکھین پور میں نہیں ملے گا نان پارا میں نہیں ملے گا لکھنوں میں نہیں ملے گا پہلائچ میں نہیں ملے گا میں ایسا جام لے کے آیا ہوں ایڈرس دے کے جا رہا ہوں جب ہی جانا ہو تو جاتے پینا تیوہ سے ملائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے اس نے میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پیلائی جاتی ہے نارے تقدیر نارے رسالت پس لگے اعلیٰ حضرت پیسانِ اعلیٰ حضرت سرکار قیامت دلدار قیامت خطیبِ ہندوستان حضرت اللہ مفتی قلقہان صاحب رام پری نارے تقدیر نارے رسالت اور نارے مجمع سے لگے گا مجمع سے کھڑے ہو کہ کوئی نوجوان نارے لگے گا جو اس جام محبت کو پی لیتا ہے جو جام میں نے بتایا جو نظروں سے پی لیتا ہے کون سا جام جو میر خوشلو نے نظام الدین کی نگاہوں سے پیا تھا جو شمس الدین دل پانی پتی نے جو شمس الدین دل پانی پتی نے علاہ الدین کی نظروں سے پیا تھا مجھے کہہ لینے تو جو حضور مفتی آدم نے احمد رضا کی نظروں سے پیا تھا جو جام پی لیتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے ان کی نگاہیں مستنے مستانہ کر دیا ان کی نگاہیں مستنے مستانہ کر دیا ایسی پلائی مجھ کو دیفانہ کر دیا کیا پوچھتے ہو کچھ نہیں ہے میرے پاس ایک دل ہی تھا جو آقا کو نظرانہ کر دیا زندہ بات مرحبا 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 اللہ حافظ یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کہ یا رب بہار آئی آپ کو زندگی پیدا ہوئی ہے آپ کے اندر ساؤنڈ والے بھئیہ تمہارے ساؤنڈ کا آج انتحان ہے اگر مجھے میری ٹکر رکھ لی تو پورے ہندوستان پہ پھر تمہارے ساؤنڈ کو کوئی فیل نہیں کرے اللہ اللہ آج اس کو جو ہے آپ طرف بجاتے رہیے دمداری سے اور یہ پھوک گیا تو ہمارے پردان جی آئے ہوئے برابر کے گانوالے وہ پردان جی سے نیا دلا دیں گے تمہیں ٹینشن مت لے ہو اللہ اللہ کہہ دو نا سبحان اللہ مشاء اللہ دل ہی تھا جو آقا کو نظرانہ کر دیا ان کی نگاہیں مستنے مستانہ کر دیا مشاء اللہ مشاء اللہ بات خالد اپنے ولید کی آتی ہے نا تو میں نے تاریخ پڑھئی ہے خدا کی قسم رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں یار میری تمنا ہے کہ اللہ جب تک مجھے موت نہ دے جب تک خالد اپنے ولید کے مزار پہ جا کے حاضری نہ دے دیں بہت بڑا عاشق بیار حضرت کہ خالد اپنے ولید کا کمی تاریخ پڑھنا خدا کی قسم رونگتے کھڑے ہو جائیں گے وہ خالد اپنے ولید کی ذات ہے روم و ایران کے بڑے بڑے ایمپائروں کے سینے پہ چڑھ کے جس نے عزام دی ہے اس کا نام خالد اپنے ولید ہے سبحان اللہ جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا وہ خالد اپنے ولید ہے ماشاءاللہ جو یار کلمہ پڑھ لیا جب تو ہارا ہی نہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی جنگ میں گیا تو کبھی ہارا نہیں زندہ بات ہارا نہیں خالد اپنے ولید اللہ اللہ جب میدان میں قدم رکھتے تھے نا تو اعلان کرتے تھے آہو کون ہے اپنے بچوں کو جو یتیم کرنا چاہتا ہے کون ہے جو اپنی بیوی کو مقابلہ سیف اللہ خالد بن ولید سے ہے میں نے میدان میں قدم رکھت دیا ہے آؤ حضرت خالد کا نام سنکے نا عیسائیوں کی بستیاں خالی ہو جاتے تھیں خالد آگئے خالد آگئے جس میدان میں خالی جائے نا بستیاں خالی ہو جائے ایک بار عیسائیوں میں بہت بڑا پہلوان تھا بہت بڑا پہلوان تھا جو شام میں عرب میں جس کے بہادری کی دنکے تھے چرچے تھے مسلمانوں کی فوج کا پڑاو پڑا تھا ہر در حضرت خالد بن ولید سبہ سلاح نے فوج کے عمر حضرت خالد کی تقریباً چوون سال اللہ 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 کتنے سال عمر بھیا چوون سال ہمارے ہاں تو چوون سال میں ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے سانس پھولنے لگتا ہے رات کی نیند کم ہو جاتی ہے کھانسی بڑھ جاتی ہے یہ حال ہے ہمارے لیکن خالد کی عمر ہے چوون سال فوج کے سپے سالار ہیں جنگ لڑنے گئے پڑاو پڑا ہے اللہ اللہ دشمنوں کی فوج کافرے کی فوج میں بہت بڑا پہلوان دے پورے عرم میں نامی گرامی پہلوان تھا بہت عظیم الجسہ اس کے مقابلے میں اس کوئی آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اسے پیشن لائے گیا کہ جب جنگ شروع ہوگی تو تیرا کام صرف اتنا ہے کہ تجھے خالد کو پچھارنا ہے اللہ اکبر اللہ کیا کرنا ہے تجھے خالد کو پچھارنا بس اور کچھ نہیں کرنا تیرا صرف ایک کام ہے خالد کو پچھارنا ہے ہو سکتا ہے تیرا خالد پر مقابلہ ایک سے ایک کرا دیا جائے پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ سے پہلے ون وائی ون یعنی ایک پہ ایک لڑتا تھا ایک اس فوج سے آ گیا ایک اس فوج سے آ گیا اور پھر دونوں میں مقابلہ ہوتا تھا کچھ دیر تک ایسے ہی چلتا تھا ایک بھائی ایک سمجھ رہا حضرت خالد جس فوج میں جاتے ہیں نا سپے سالار ہوتے تو آپ اپنے کسی فوجی کو نہیں بھیجتے سب سے پہلے جب ایک پہ ایک کا مقابلہ ہوتا تھا حضرت خالد خود تلوار لے کے آگا جاتے تھے کیا بات ہے خود جاتے تھے یہ بھی تاریخ اسلام اگر آپ اٹھاؤ گے جب تاریخ اٹھاؤ گے دنیا کی نا تو آپ کو خالد ہی کی ذات ملے گی کسی پہ سالار ہو کہ فوجی کو نہیں بھیجتے خود جاتے تھے رات کا عالم ہے دونوں خیموں دونوں پڑاؤ کے اندر خموشی تاریہ لشکر اسلام بھی آرام کر رہا میں بخواب ہے کفار لشکر آدھا بھی آرام کر رہا میں بخواب ہے اللہ اللہ آگرہ غور کرو جو کافروں کا وہ پہلوان حضرت خالد کے لیے لایا گیا تھا اسے رات کو نیند نہیں آئی بڑا بے قرار تھا اپنی ہاتھ میں تلوار لیا تلوار لے کے خیمے سے باہر نکل گیا مسلمانوں کی فوج کے جو کیمپ لگے تھے ان کیمپوں کے قریب جا پہنچا اس تو بے قراری تھی جنگ تو دن میں ہوگی خالد تو دن میں مقابلہ کرے گا مجھے نیند نہیں آ رہی اگر رات میں خالد کے خیمے کا پتہ چل جائے تو رات ہی میں جا کے حملہ کر کے ان کا ماز اللہ مڈر کر دوں یہ سوچ کے نکلا مسلمانی فوج کے کیمپ کے قریب پہنچ گیا کیا دیکھا ایک مسلمان ہاتھ میں تلوار ہے سر پہ امامہ سجا ہے چہرے پہ داری سجی ہے زبان پہ اللہ اللہ کے نغمے ہیں مسلمانی کیمپ سے باہر نکلا باہر نکلا کیا دیکھا کہ وہ کافروں کا پہلوان مسلمانی کیمپ کے قریب ہے اے لوگو خور کرو یہ داری اور امامے والا اس کے پاس آ گیا کار اللہ 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 کہا مجھے نہیں جانتے میں عرب کا نام ہی گرامی پہلوان وہ کہا کام کہا کہا میری ڈھوٹھی لگائی ہے خالد ابن ولید کا مدر کرنے کی مجھے نیند نہیں آئی یار صبح تک کہا مجھے انتظام نہیں ہوا ابھی آ گیا